جی کی ایف ون کا لیکچر 32 سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کون کون سے پاسپپ پر سمک میں دیئے تھے آئے 2 وائٹ لیمیٹڈ اور 6 مار وزر اچھا جی کوشن نمبر 2 اٹیمٹ کیا مسئلہ ہے کوئی کیا مسئلہ ہے جی سوال سمجھ آ گیا تھا ڈاؤن پیمنٹس آپ کے ریسیٹ پیمنٹ کے اندر نظر آنی چاہیے بلکل آنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اکیلہ ہی پہلی دفع ہی ہوا تھا یہ کام کے ڈاؤن پیمنٹ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے ایکوٹی سپیسیوک اور جنرل لون کا بھی کولم بنائیا تھا تو اس کا بھی ایک بنا لے ڈاؤن پیمنٹ کے دس کتنے آئے چوبیس یاریہ پانچ ملین آگے بولو اب جب پیسہ استعمال ہونے ہے ٹھیک ہے پیمنٹ آنی ہے آپ ریسیٹ پیمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریسیٹ پیمنٹ سکیجول آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کیا کرتے تھے جی سپیسیفک لون ایکوٹی بھی ہے اس میں ایکوٹی بھی ہے ایکوٹی آگئی پھر ڈاؤن پیمنٹ بھی لکھ لو ایک کولمی ہے نا سپیسیفک لون جنرل لون بیلنس اب نمبرنگ کرنی تھی وائد لیمیٹڈ is engaged in construction of small townships it's announced it announced a new township with a name and style of asiana the estimated cost اتنی ہے ٹھیک ہے کمپنی پلان to finance a project through shareholder equity بینک لون ڈاؤن پیمنٹ to be received from bias ڈاؤن پیمنٹ کا مطلب پتا ہے کیا ہے پھوڑی سی بات تو کی تھی شاید کل دیکھیں آپ کوئی بھی سوسائٹی نہیں اگر جو سٹارٹ ہو تو جو بندے وہاں پہ booking کرواتے ہیں plot کی جا کر یا گھر بنے بنائے لینے گھر کی جا کر تو وہ کچھ ڈاؤن پیمنٹ کچھ advance لے لیتے ہیں یہ advance جو آپ نے ان کو دیا اس پہ آپ نے کوئی interest تو نہیں لینا ہوتا لیکن یہ پیسہ بھی وہ اپنے project میں استعمالی کریں گے تو یہ ایک مفت کا پیسہ ہی ہے جو آپ نے project بیچنے کے لیے پیسے بعد میں لینے ہیں انس میں سے کچھ پیسے لے کر آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ سو والی چیز ڈیٹسو کی بیچتے ہیں تو سو کی بنا کے مثال کے طور پر ڈیٹسو کی بیچنی تھی تو وہ جو سو کی بنانی تھی اس میں سے بیس رو پہ آگے تو وہ بھی اسی میں ہی لگا دی ہے کوس کے اندر ہی لگنے اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے اچھا پھر پھر سمجھائیے بات ہاں ٹاؤن پیمنٹ کے ہوتی ہے اچھا اس کے اوز کہتا ہے جی the land acquired was in possession the construction started on 1 January 2006 and completed on 30 November 2006 detail of costs incurred are documentation 16 February کو اچھا کب کام شروع کیا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں construction 1 January کو ہم اگر commencement کی بات کریں وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے later off loan received work started اور first construction payment construction 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 payment ٹھیک ہے نا کافی ہے بس first construction payment اور پھر آتی ہے بات cessation کی اور وہ work completion پہ ہوتا ہے اگر year and پہلے نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے جی اب work started ہوا جی کب یکم January 2006 کو ٹھیک ہے آگے and completed on 30 November 2000 جو dates ملتی جائیں وہ لکھتے جائیں 2006 پھیک ہے جی detail of costs incurred are as for اور 16 فروری 2006 کو documentation کی پیمنٹ ہوئی ہوگی بھائی یہ بھی تو سی construction کی cost کی ہی پیمنٹ ہے ٹھیک ہے جو documentation ہے جو land preparation ہے جو structure بنا جو finishing کی یہ ساری کی ساری costs جو ہیں یہ سی project کی costs ہی ہیں نا ٹھیک ہے documentation بھی بلکل ضروری cost ہے تو آپ اس کو رکھنا تھا اس پندرہ کو آپ نے لینا 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 لیکن اگر project کی cost refinement کرنا ہوتی requirement جو کہ نہیں نہیں ہے بارنگ costs بھی capitalized کہہ رہے ہیں تو اس لیے آپ اس پندرہ کو just ignore بھی کر سکتے تھے ہاں اگر وہ کہتے project کی cost نکال دو تو پھر آپ کو سارا 38 چاریہ 5 لینا پڑتا یہ آپ کو بتا ہے اب ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں funds were arranged as under آپ لوگ پاس books ہیں وہاں سے دیکھ لیں اگر یہ میں سارا سوال سامنے رکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیا ماذرد ٹھیک ہے اچھا funds کہاں سے arrange ہوئے یکم مارچ کو equity یکم مارچ کو ہی اے لون آیا یکم مارچ کو ہی بی لون آیا چلو یہ تو جان چھوٹ گئی کہ ہمیں یہ دیکھو لون اے اینڈ بی کے لیے الگ الگ نہیں کرنا پڑے دیکھو ساری تیزیں باقی تو ویسے project کی سیم ہوتی ہیں صرف لون ریسیویڈ کی ڈیٹ ہی دیفرنٹ تھی ٹھیک ہے آئے تو لون مارچ پہ ریز کیا اس پہ مارک پہ رہے اس کی مانٹ آرہی یہ دونوں ہی سپیسیفک لون خاموش نہیں ہے پر خاموش کہلو آپ تب ہی سپیسیفک لون ہی ٹھیک ہے اچھا جنرل لون اس سوال میں کوئی نہیں جنرل لون سوال سپیسیف پروجیکٹ پہ سٹارٹ ہونے کی ایک ہی ڈیٹ ہے فرس پیمنٹ آف کنسٹرکشن ایک ہی ڈیٹ ہونی ہے فرق پڑی کہا سکتا تھا آپ اپنے سوال کو دیکھ لو پاس پر وان تا غالے من سوال ریسیو ہونے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تینشن ہی ختم ہوگی لگ کم ماہ دو دار تو فروری شروری کی ٹینشن موکلی آپ کی کمینسمنٹ ہوگی یک کم مارس لیٹر سے سوال 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 تیس نومبر پہ کتنے منص بنتے نائن منص ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی مسئلہ اب اب بھائی جو مفت کے نمبر ہیں وہ تو ایک منٹ میں آپ لے سکتے سب سے پہلے ہم نے بارنگ کاؤس کے اندر کیا لینا ہوتا ہے بارنگ کاؤس کے اندر لون پروسیسنگ چارجز آتے ہیں سوال میں تھے نہیں جنرل لون پر انٹرسٹ آتا سوال میں ہاں 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 یہ بھی آئے گی بارنگ کاؤس تک 30% نہیں this is not a borrowing therefore dividend is not a b ا ا ا بارنگ therefore dividend is not a borrowing cost ایک ایک بارنگ لکھلو ایک 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 دیویدن is not a borrowing cost اچھا جان چھوٹ گئی dividend نے آنا نہیں general loan ہے نہیں اور down payment کو کوئی interest پہ نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے زندگی آسان ہو گئی اب مسئلہ یہ دیکھ لینا کہ loans کتنے آیا تو یک مارج کو آیا 70 million کے ٹھیک ہے اور payment ساری 70 کی ہو ہی نہیں رہی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے کوئی باد نہیں ہے 70 کے اندر رہتے ہو گئی تو باقی کھاں جائیں گے ابھی تو ہم نے کوٹی بھی یوز کر نیدی پر ہم نے ڈاؤن پیمنٹ بھی ڈیوز کر نیدی ٹھیک نیدی ٹھیک ٹھیک ڈاؤن ڈاؤن پیمنٹ چوبیس ڈیوز 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 پانچ یہ پیسے تمہارے پاس سب سے پہلے ڈیوز کریں گے نائنی کو ٹھیک ہے مفت کے پڑھے پڑھے اس کے باست ڈیوز 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 مسلہ کیا رہا ہے آپ کو ڈیوز 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 ہونی چاہیے سٹارڈ میں ٹھیک ہے اگر وہ سوال میں چھے لکھا ہوا تو سوال نے غلطی کی ہوگی تو سلوشن میں اب اس نے آنا نہیں ہے پسیدی سی بات ہے جب پیسے آئی ہی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہم ٹھیک ہے نمبری کر لیتے ہم سوال کے صاحب سے اصولی طور پر سب سے پہلے آنا چاہیے سب سے پہلے آتے ہیں بیسے سب سے پہلے ریسیٹ پیمنٹ پہلی ریسیٹ کب ہو رہی ہے پہلی پیمنٹ پہلی پیمنٹ آگی پور پسلا نمبر وان پیمنٹ سولہ فروری کو پھر جب کب مارچ کو لون آیا ٹھیک ہے پھر ایکوٹی وہ بھی آئی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد مارچ گزر گیا اپریل نے کچھ سب سے پیمنٹیکشن تیسر 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 بیٹا ایک منٹ میں آپ کی بات بات میں پتا تری نیکسٹ مارچ کے بعد اپریل کچھ ہے میمے کچھ ہے چھوار میمے اور کچھ ہے فائیو ہو گیا فنیشنگ لیکن اس کے اندر آپ کو پتا ہے پندرہ نہیں تیسر تیسر یہ پانچ کیا رہے گیا ریسیٹ ہے بلکل سولہ دسمبر سو چھے سولہ دسمبر دوزار شے پائیو اور پائیو تو اس کو اے کر لو اس کو بی کر لو یا جو مرضی کر لو ہاں جی ڈاکومنٹیشن کا سوال آ رہا ہے سر یہ ساری پیمنٹس ہیں جی جی ساری پیمنٹس ہیں یہ تو ہم دارکلی کوسٹ پیشنگی تو بیٹا ریسیٹ پیمنٹ میں میں بھی تو ہم دارکلی کوئی لیتے ہیں اور کس کو لیتے ہیں لیکن کوسٹ ریکوائر نہیں ہے نیکلکلیٹ کرنا سوال اتنا پھیلانے کے بعد اگر ہم ریکوائرمنٹ پہ جا کر دیکھیں تو وہ ہے انٹرسٹ کاؤس ٹو بی بارنگ کاؤس ٹو بی کیپیڈلائز اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ سامنے آ رہی ہے چھار جی چھار جل لگا لوں وجہ مجھر آ رہا ہے جی نمبرنگ میں آ جائیں آپ کو بتایا ہوئے میں نے ذرا چینج ہے اچھا دیکھیں بھئی یککہ مارچ کو لون آیا یککہ مارچ کو لون آیا بھائی دیکھو مسئلہ تب تھا اگر ہم انویسمنٹ انکم نکالنے جا رہے ہوتے تو ہم ریپییمنٹ بناتے اس سے بیلنسز نکالتے نمبرنگز کرتے سادہ سی بات ہے انٹرسٹ لیا یہ لون لیا سپیسیفک یککہ مارچ کو وہ آیا اور کوئی ریپییمنٹ اس کی نہیں ہو رہی آپ کو گئے یہاں پہ نائن منس ہیں بلکل ہیں تو نائن منس کی بلکل بنتی ہے اب مسئلہ کیا ہے ایکوٹی پہ کاؤس جو بارنگ کاؤس میں آتی نہیں جنرل نون ہے نہیں انویسمنٹ کا ریٹ ہے نہیں ڈاؤن پیمنٹ بھی موفت ہوتی ہے تو پھر بارنگ کاؤس تو صرف آنی ہی کس کی تھی تو بھئی کبھی کبھی پریشان کرنے کے لیے بھی سوال بھی پران ہے سوال بھی پران ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن پریشان کرنے کے لیے بھی تو ایسا ڈیٹا آپ کو دے سکتا ہے کتنا ڈیر سارا ڈیٹا اور پھر اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں پرودہ بہار نکلا چکا کچھ بھی نہیں کہا ریسیٹ پیمنٹ کیوں منائے کیوں منائے ریسیٹ پیمنٹ ریسیٹ پیمنٹ دو چیزوں کے لیے گروت ہوتا ہے ہمیں ریسیٹ پیمنٹ یہ پران ہے سوال ہے چھوڑ دو اس بات کو یہ اس لیے جانبوش کے رکھا ہوا ہے کہ سوال کو پڑھو جو کرنا ہے کرو پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا ریسیٹ پیمنٹ صرف دو وجہ سے میں بنانا پڑتا ہے صرف دو ضرورتیں اس کی پہلی انویسمنٹ انکم اگر ہے نکالنی تو بیلنس انویسٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا جنرل لون سے پیمنٹ ہو تو پیمنٹ دیکھنے پتہ لگے کہ جنرل لون سے پیمنٹ کس دن سے شروع ہوئی ہے سپیسیف کس دن ختم ہوئی ہے اور کیا ساری کہا نہیں ٹھیک ہے نہ جنرل لون ہے نہ ہی انویسمنٹ ریٹ ہے تو پھر ہم کیوں نمبرنگز کر کے یہ والی یہ جو سوال کے پرمین تھی پریشان ہو ٹھیک ہے ایک تو ہوگی بات ایک سائیڈ پہ دوسری بات ایکوٹی پہ جو 30% ڈیویڈنٹ آ رہے ہیں وہ والنگ کاؤس رہی نہیں اور ڈاؤن پیمنٹ وہ ویسے ہی مخت کے پیسے ہیں تو پھر لے دے کے وہی رہ گئے ہیں دو لون لی ہیں اور وہ دونوں لون ری پے کوئی انسٹالمنٹ پے ہوئی ہوتی تو پھر تو ہم پھر بھی سوچ لیتے ہیں تو پھر اتنا سی سوال تھا ٹھیک ہے پیسے فکر لون کے اوپر انٹرسٹ 30,000 کا ایک لون آیا ہے ایک 40,000 کا آیا ہے کمنسمنٹ سے سیزیشن تک نو مہینے بنتے ہیں نو مہینے کا انٹرسٹ 80 یہ ہمارا آنسر تھا اللہ اللہ ہر خیال ہاں کنفیوزن بیٹا ریسیٹ پیمنٹ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اگر بنواتا ہو تو وہ پھر کوئی چیز بتا دیتا کوئی جنرل لون دے دیتا پھر کوئی جنرل لون دے دیتا یا ایکوٹی کو پہلے لے آتا میرے خیال میں سوال کے اندر مسٹیک کیا ہے سوال کے اندر مسٹیک یہ ہے کہ یہ 16 دسمبر دوزار پانچ ہے لیکن چونکہ اس کا کوئی سوال کے اندر یوز نہیں ہے اب اتنا پرانا سوال ہے کہ آئی کے پیسیٹ پہ بھی نہیں مل رہا مل نہیں سکتا کہ میں وہاں سے دیکھ لوں تو اس لیے چونکہ اس کا یوز کوئی نہیں تھا ویسے ہی ڈاؤن پیمنٹ تھا آپ اس سے کنفیوزنا ہو مسئلہ تب آتا جب ریسیٹ پیمنٹ بنانا پڑتا پھر میں اور آپ بحث کرتے پھر سوال کو بھی بدلتا تو یہ سوال اس لیے ایلیڈیز رکھا ہوا ہے اور یہی آپ کو کہا ہے کہ کوئی کھل بات نہیں ہے آپ یہ دیکھو نا جنرل ہون نہیں ہے انویسیٹ پیمنٹ بننا ہی نہیں ہے جب بننا ہوتا تو پھر یہاں پہ بھی صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بارو بیٹا دونوں کو جیسے مرضی کر لو ویسے اصولی طور پر دون پیمنٹ کو سب سے بہلے استعمال کر لینا چاہیے میرا یہ ماننا ہے لیکن اس پر کوئی ایسے سپیسیوی پریفرنس پریفرنس وہی ہے جو آپ کو بتائی ہوئے ایکوٹی سپیسیلیگ لوگ جنرل ہون ڈاون پیمنٹ آگئی ہے تو وہ بھی ہمارے پیسے ہیں مالکوں والے بھی اپنے کوئی مسئلہ نہیں جو مرضی پہلے کر لو دونوں میں فری آف کاسٹ ہیں ڈاون پیمنٹ بلکل ہی فری آف کاسٹ ہے ایکوٹی پہ تو پھر چلو ڈیویڈنڈ دینا پڑا سکتا ہے اس کے بعد کونس ہے جی مار والس جس میں کیا تھا اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اچھا جی اس کے بعد کیا تھا بھائی یہ دونوں سوال ہو گئے ہیں بھائی اس کے بعد ایم سی کیوں تھے یہ نا کال کا کال کا کام آپ کا آئی اس وٹی شروع کیا تھا اور یہ میں نے ہونورک کے اندر صرف یہ چیزیں دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آئی اس ٹونٹی تھری کے پہلے پندرہ یعنی ٹوٹل پندرہ ایم سی کیوں جو تھے ان میں کوئی مسئلہ آیا ایک میں آنا چاہیے اس کے علاوہ کسی میں نہیں آنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے صرف مجھے دکھا دیں ایک مجھے لیٹ می پہنچ دیر پندرہ ایم سی کیوں سب بچوں نے کیا ہاتھ کڑا کریں پندرہ کے پندرہ ایم سی کیوں جنہوں نے نہیں کیا وہ اگلی بار کریں گے بولو انشاءاللہ مطلب اگر اللہ نے چاہا تو اگلی بار کریں گے اللہ نے نہ چاہا تو نہیں کریں گے اب آپ اللہ سے دعا کر لیں اور آج سے ہی نیت کر لیں پڑھنے کی تو اللہ انشاءاللہ چاہیں گے کہ آپ اسی دفعہ کر لیں اگلی بار آپ نہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان بن جاؤ پڑھنے لگ جاؤ کتنے بچوں نے ایم سی کی اس کی آدھگڑا کریں پندرہ کے پندرہ کیے اچھا ہو گئے کانفیٹنٹ ہوئے تھوڑا میرے خیال میں ایک میں مسئلہ ہونا چاہیے تھا پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں پھر باقیوں کی بات کرتا ہوں اصل میں نا ایک سٹینڈرڈ ہے نا بات لکھی ہوئی ہے کہ کیپٹلائزیشن کب سسپینڈ کرو ہم نے بڑا سپیسیفک رکھا ہوئے بات کو جس دن کام مکمل ہو اب نمیریکلی یہ کافی ہے ٹھیک ہے لیکن تھیریکلی نا ایک کانسپٹ جی آ جاتا ہے کہ سٹینڈرڈ نے کچھ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جی سسپینڈ کر دینا بارنگ کانس کو کیپٹلائز کرنا روک دینا جب سبسٹینچلی سارے کام پورے ہو جائیں سبسٹینچلی کا مطلب یہ ہے کہ جی بیلڈنگ ساری بن گیا پینٹ پور ہو گیا بس اہم ہی نا جی بس ہم جو کوئی دو چار بلبر لگنے رہتے ہیں یا کوئی چلو جی ایسے صفائی سترائی رہتی ہے کہتی ہے جی صفائی سترائی ہو لوگ آئیں گے پانچ دس دن لگائیں گے پانچ دن لگائیں گے وہ اس کو صاف سترہ کر کے ظاہر ہے آپ کو تاہی کنسٹرکشن سے کتنا گنسنٹ پڑا ہوتا ہے سب کچھ ریڈی کریں گے اور چیزوں کو ریڈی کرنے کے بعد ہم یوز کرنا شروع کر دیں گے بلڈنگ تو سینڈنگ نے کچھ اس طرح کلواز دکھیا ہے کہ اگر سبسٹینچلی سارا کام پورا ہو جائے تو بارنگ کاؤسوں کے اپلائز کرنا روک دو بارنگ کاؤسوں کے اپلائز کرنا روک دو ٹھیک ہے اچھ ٹھیک ہے یعنی کہ تقریباً سارے کام اگر یوز کرنے کے لیے بنا رہے ہیں کالیفائنگ کاؤسوں کے لیے بنا رہے ہیں تو جو اس کی انٹینشن ہے یوز کرنا یا سیل کرنا اس کے مطابق جب وہ ہو گیا ہے سبسٹینچلی مطلب تقریباً آلموست ابابو نائنٹی پرسنٹ کام ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے بس میں نے کہا چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں ایسے سفائز پرائی رہ گئی ہے تو کیا کہتو روک دو ایک تو یہ اوپشن ہے باقی پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے دورنگ اٹمپریری ڈیلے which is necessary part of process of getting an asset ready for its intended use آگے لکھ لو اس کے یہ کیا ہے روٹین سسپینشن کیا ہے یہ روٹین سسپینشن تو روٹین سسپینشن کو تو ہم ب میں ب کیا ہے بی روٹین سسپینشن تو بھائی روٹین سسپینشن میں تو ہم بارنگ کاؤس کو روکتے ہی نہیں ہیں ہیسا یہ ہے دورنگ دو یہ نون روٹین ہے اس میں بھی روک دیتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور دی کیا ہے آل آف دا اب اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ capitalization of borrowing costs شوڈ بھی سسپینڈ دورنگ ایکسٹینڈ پیرد in which active development آف ایک وی فائنگ اسیتی اسے انٹرپٹی اچھا اب ان دونوں کے اندر ایک اور بھی ہونا چاہیے سب ایسے بارنگ کاؤس والا روکنی کب ہے یہ تو سسپینڈ کر رہا ہے ایک اور بھی ہے اچھا لیں چھوڑیں اچھا جی اس کا آنسے بتائیں ابھی آ جائے گا وہ جی capitalization of boring costs روک دینی ہے کب جب substantially all activities پوری ہو جائیں یہ بھی صحیح ہے جی دوسرا ایک temporary delay آئے نہیں یہ تو روٹین ہے تیسرا during extended period in which active development of qualifying asset is interrupted اس کو اس کو نون روٹین آپ کیسے کہ سکتے ہیں اس نے کہیں لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا ہے انٹرپشن ہوئی اور extension میں چلا گیا کام اب انٹرپشن کون سی ہے clear ہے یعنی آپ نے اگر چھے مہینے میں بیلڈنگ بنانی تھی اور ایسے ہی کچھ چھوٹی موٹی انٹرپشن ہوتی ہے جو بھی extended ڈیلے ہو گیا سات مہینے میں بنا کام آپ کا پروجیکٹ کمپلیڈ ہو بیلڈنگ سات مہینے بنی چھے مہینے بنانی تھی آٹھ مہینے میں بنی کیوں جی مزدوروں نے آیستہ آیستہ کام کیا سستی کی جی بھئی آپ نہیں لکھا ہوا کیا وجہ ہے کوئی اندازت لگا نہیں سکتے تو آپ پڑھا دھان سے پڑھو during extended period جو پیرد extend ہو گیا in which active development of qualifying assets is interrupted اب clear نہیں ہے بات تو بھئی اس کے لئے تو میں یوں کہوں گا کہ سوچا تھا چھے مہینے میں کمپلیٹ ہونا ہے ہوا سات مہینے میں ٹھیک ہے نا تو اس لئے اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بس ٹھیک ہے اندازت تو لگتے ہی رہتے ہیں چھے مہینے میں بنے گا وہ ساتھ آٹھ مہینے لگی جاتے ہیں یہ آبی بات ٹھیک ہے لیکن suspend کرنا مطلب روکنا ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کے لئے روکنا یا پکا روکنا بات تو ایک ہی ہے نہیں cessation یا suspension ایک ہی بات ہے ہم نے روکنا ہے suspend روکنا ہے سیزیشن روکنا ہے تو اس پہ بیعث کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے روکنے کی بات ہی کر رہا ہے کب روک دیں گے مجھے نہیں پتا اس کا آنسر کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا آنسر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں سی نہیں بنتا capitalization of boring cost کو ہم suspend کیوں کریں اگر کچھ ڈیلے آ گیا چھے مہینے کی وجہ ساتھ میں ہو گیا تو بھی لکھا ہوا ہے مٹیریل نہیں مل رہا اس نے وہ روٹین سسپینشن ہے اس نے سسپینڈ نہیں کرتے ہیچے کہہ رہا ہے انٹرپٹڈ ہے وہک کیا کریں انٹرپٹڈ ہے اب نون روٹین لگ تو رہا ہے لیکن کوئی کلیریٹی نہیں ہے اور اوپر کہہ رہا ہے capitalization of boring cost شوڈ بھی سسپینڈڈ اب اس میں اور ٹویلو کے اندر میچ پڑتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سٹوڈنٹ نے ایک بات آپ کو ہائیلائٹ کر کے دی جو باقی کسی نے نہیں کی ٹھیک ہے نا اب دوبارہ پڑھتے ہیں ٹین کو اور پھر واپس آتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے غازی لیمیٹیڈ یہ ساتھ یہ اوپر ٹویلف سوری ٹویلی ٹویلی یہ غازی لیمیٹیڈ سامنے نظرہ رہا ہے کوئی بک ایک میرے پاس ہیں یار پکڑو لبنے پڑھیں گے بس قرانے والی وہ کسے اچھا جی دیکھیں جو کنفیوزن ہونا اس پر خوب بحث کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اچھ چلے لیں جی لیں کیا آگیا آگیا ٹویلیڈ آگیا میرے پاس تو ہے ہی نہیں وہ ایم سی کیو کونسا بلا ٹھوٹین ہے نمبر کیوں بدل گیا کچھ نہ بیچ میں ایڈ بھی ہوئے ٹھیک ہے نا اس لئے آپ نے یہ پرانی بک ہے نا اچھا اچھا والیوم ٹو کے اندر تو ایک اور بھی کام میں نہیں کیا کہ جو پاس پیپر میں آیا ہے نا اس کے اندر تو ایم سی کیوز کٹھے پڑے ہیں نا اینڈ پہ کر کے لیکن وہاں پہ پہ میں نے یہ کیا کہ ہر چپٹر کے ایم سی کیوز بھی ریلیمنٹ چپٹر میں ڈال دیے تھے ٹھیک ہے یہ جلدی کتاب دینی تھی تو فٹا فٹ دے دی تھی ٹھیک ہے نا اوکے راجی لیمیٹیڈ اس کنسٹکٹین ہے آفیس بیلڈنگ اینڈ اس کپٹالائزنگ بارنک کس سی کیوز ڈال دی تھی اس آفیس بیلڈنگ آل موز کمپلیٹ آل موز کمپلیٹ دار سی ایک آل موز کٹek ہبرا کھیک ہے تو بھائی بہی کیوز موز کٹھے ہی سی بھائی لیکن وہ آل موز کمپلیٹ آپس کٹ کرنی آل موز کٹ کٹی اس جل بیلڈنگ ہے بہی بہیس کچک آل موز 게یسے اس فورٹین کو فورٹین ہے کون سا ہے اب اس کا جملہ پڑھو یہاں پہ کیا کیا اس نے یہاں پہ اس نے سیزیشن کی ہے کیا کی ہے سیزیشن کی ہے روک دو اب بات آتی ہے پہ یہاں واقعی سسپینشن اور سیزیشن میں فرق ہے سسپینشن مینز تمپریرلی آپ نے روکنا ہے سیزیشن مین ختم کہانی ختم ٹھیک ہے اب دونوں میں فرق سامنے آگئے ٹھیک ہے نا اگر صرف اور صرف چودہ پڑھتے تو ہم کنفیوز ہو رہے تھے یار روکنے کی بات کونسی والی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب فورٹین پہ آئے آپ فورٹین کو جب آپ دوبارہ پڑھیں دکھا دیں درہ ماذر which of the following statement is correct sorry capitalization of boring cost should be suspended اور اوپے والے کونٹ لائن کرو capitalization اس نے جملہ اور طرح سے لکھا ہو ہے لیکن آپ نے اس ٹویلو کے ساتھ ذرا لکھنے سائیڈ پہ کر کے وہاں پہ لکھیں سیزیشن اور فورٹین کے ساتھ لکھیں سسپینشن ٹھیک ہے بارہ کے ساتھ لکھیں سیزیشن جملہ ڈیفرینٹ ہے نا اچھا تو ہوتا وہ یوں کہتا غازی لیمٹیڈ نے کام تکلیو پورا کر لیا ہے اور اگلی بات وہ یوں لکھتا کہ capitalization of boring cost cost should be seized یا stopped تاکہ ہم یہ بازرہ زیادہ کلیر لیسے بارہ کے ساتھ آپ نے کہا لکھا سیزیشن اور چودہ کے ساتھ کہا لکھا سسپینشن ٹھیک ہے اب سیزیشن کپ کر دیں جب آل موس سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں لیکن سسپینشن کی بات کر رہے ہیں سبسٹینشلی آل ایکٹیوٹیز اسیسیٹو پرپیر ایسیٹ فور انٹینڈیڈ یوز اور سیل آر کمپلیٹ یہ سسپینڈ نہیں کرتا یہاں پہ سیز کر دیں تو اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں لکھ لیا بھائی آپ نے لکھا ہو نہیں یہاں پہ لکھا ہو کون سا بیٹا بھی تو ٹیل ور فوٹین کر رہا ہوں ٹین پہ پہنچتے ہیں ایک منٹ اچھا کیا ملو ہو تا اس کا ٹیلے گھرہ یہ کلیر کر لیں ٹھیک ہے ہاں فوٹین کے ساتھ کیا لکھا ہم نے اے میں سیزیشن اس لیے یہ اے نہیں ہے بی میں کہتا ہے روٹین سسپینشن ہے اس میں تو ویسے ہی نہیں روکتے سی میں وہ کہہ رہا ہے دیورنگ سٹینڈڈ پیریڈ in which active development of a qualifying asset is interrupted تو بھئی بچے سہی کہہ رہے تھے بچارے زید کر رہے تھے میں نے کہا رکو رکو نہیں نہیں رکو رکو زید کر رہا تھا میں ٹھیک ہے کیا بھئی دیکھو انٹرپشن انٹرپشن is not part اچھا اوپر والا پوائنٹ نہ ہوتا پھر بھی بندہ کنفیوز ہوتا لیکن اوپر کیا ہے تو رہا ہے production part کا حصہ تھا construction کے process کا حصہ تھا delay بھئی بھئی وہ تو اوپر آ گیا انٹرپشن اور وہ کونسا انٹرپشن ہے temporary delay in which process active development is interrupted development ہی رک گئی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ نون روٹین ہے اس کے اندر ہمیں سسپینڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی بارہ اور چودہ پہلے دیکھ لو پھر دست پہ جاتے ہیں بارہ اور چودہ میں کیا فرق آیا یہ تو فضول سی بحیس لیکن بعد میں آپ پریشان ہوتے ہیں بارہ اور چودہ میں کیا فرق آیا بارہ میں اس نے کہا تک کب سیز کر دیں ہم نے کہا جب تقریباً سارے کام پورے ہو جائے چودہ میں اس نے کہا کب سسپینڈ کرنا ہے اور پہلے پوائنٹ میں اس نے سیزیشن ویلی بات ہی ڈال دی اس سے کنفیوز نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے سیز کرنے کی بات پوائنٹ اے کے اندر اے نہیں ہے بی ویسے روٹین ہے تو سی کیا ہے نون روٹین اور آپ اس تو ٹک کر لو یہ ہی ہمارا سلوشن ہوگا ٹھیک ہے اب آتے ہیں دس پہ when activities to prepare an asset for its sale or use are suspended اب دیکھو یہ suspension ہے ان دونوں کو بحث میں اسی لیے لے کر آیا تاکہ فرق پتہ لگ جائے ٹھیک ہے اب ایک ہے سیزیشن دوسری ہے suspension ٹھیک ہے نا اچھا اب دسما بولو when activities to prepare an asset کدھر گیا for its use and sale are suspended boring cost must be اب مسلا کیا ہے مسلا یہ ہے کہ suspension کے بارے میں اس نے بتایا نہیں کہ روٹین ہے یا نون روٹین ہے دھرا پڑھ لو when activities to prepare an asset for its sale or use are suspended کیوں اسی لیے میں نے کہا یہ تینے ام سی کیو اسی لیے اپنے اندازے نہیں لگانے ٹھیک ہے suspension کے بارے میں اگر کبھی سوال خاموش ہو اسے آپ نون روٹین ازیوم کرنا ٹھیک ہے لیکھ لو اس کو اور بی ہے دسویں کا بی ہے بارویں کا بارویں کا بارویں آپ نے روکنی ہے وہ جو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے روک دینی ہے جس دن سبسنسلی سارے کام پورے ہو جائیں تو آپ نے تپلائیشن کو روک دینی ہے وہ جون سا آپ نے بنتا ہے لگھ لو اور فورٹین کے اندر سی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ہوا کیا ہے کیا ہے بonto میخوانی باتا ہے آپ بارویں بی بارویں باروان کو مضرب اسید بارو Hey بارو بارو کسٹ شوید سے 둘 بی سو آپ بی سو نی 상황 رو خas رو تو یہ سمجھوں جا کے آیا ہوں سمجھوں یا ایک ہے ہے چھوٹے موٹے beide اس نے جنس اجلا کہا نیچے کرنا رہتا ہے میں نے کہا سفائی کرنے رہتا ہے یہ trabajo ہے بس c c c کیونٹیکنٹ ہے سارے آنکرنٹ اسٹس کی تو نہیں اگر آپ بنے بنے خرید لیں جا کے تو پھر آپ اس کو تکرنگ کارس نہیں رکھاتے تو سی نہیں ہے بارنکرس مع می بھی لیکی بٹری بٹرو نہیں मے شے کوئی نہیں بھئی پوائنٹ ڈی پڑ desc و ع pro حن Mac میں وہاں پہ option تھا اب option ختم ہوگا دوار تین میں یہ بدل گیا تھا اور اس نے option ختم کر دیا تھا اس نے کہا تھا اگر qualifying asset سے relate کرتا ہے boring cost تو اس کو لازمی capitalize کرنا ہے تو میں کی وجہ سے c یہ d نہیں ہے اور non current asset ساروں کے اوپر نہیں کرتے boring cost capitalize صرف qualifying asset پہ کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے تو a اور b was correct deswegen کا ا Statement ساروں کے لئے ایک ستنان wiselyacs clicking turned me through the question on the answer it so yeah when mass producer's inventory smith吃 دیکھو میں نے آپ کو جس دن qualifying asset کی example or definition لکھائیں SARS اگر پارا lector ڈاپن کرنا push ڈاپ مل جائ melodی مجھے رٹا بھولا ہوا ہے م,... میں نے کجھ یسے بات لکھوائی تھی qualifying asset is an asset which takes substantial period of time did you get ready for its use So use my example one اس نے پی 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 ای بلڈنگ اگزیمپل ٹو میں نے لکھی تھی انٹینجیبل اکاؤنٹنگ سوف بیر اگزیمپل ٹری میں نے لکھی تھی انوینٹری ہے لکھا تھا جہاز ایرو پلین ہوای جہاز اب مجھے بتاؤ جو ہوای جہاز بنانے والی کمپنی ہے وہ روزانہ پندرہ سو دو ہزار ہوای جہاز تو بنا لیتی ہوگی زیادہ بن جائیں گے سال میں ایک لاکھ جہاز پروڈیوز کرنے کی قطیسی رکھتی ہے ہوای جہاز ہوای جہاز is not a sort of inventory which can be mass produced جو کہ بلک میں ایسے آپ کا پلانٹ چل رہا ہے اور دھڑا دھڑ پروڈیوز نکل رہے ہیں کیا نکل رہے ہیں ہوای جہاز نکل رہے ہیں کھڑک 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 نہیں تو وہ inventory جو mass میں produced ہو سکتی ہے کیا مطلب آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور وہ توفیاں بنا رہا ہے وہ توفیاں نکلے آرہی ہیں فٹا فٹ وہ mass produced ہو رہی ہے inventory تو وہ تو بھائی کوالیفائنگ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کوالیفائنگ ایسے کی تو شہرت ہی ہے یہ کہ وہ اچھا خاصا عرصہ لے بننے میں تو اگر انوینٹری اگر انوینٹری نے کوالیفائنگ ایسے بننا ہے تو ضروری ہے کہ ہوای جہاز ہو کیا مطلب وہ ایسی چیز ہو جو تین چار چار پانچ مہینے لیتی ہو بننے کے لیے صحیح ہے مانسی کی کہہ رہے ہو آپ میں نے mass کے لاغ سے کوئی مسئلہ ہوا مجھے تو اس وئے سے میں نے کہا which of the following is not a qualifying asset mass produced inventory بتاو mass produced inventory qualifying asset ہو سکتی ہے mass میں پروڈیس ہو جانے والی انوینٹری کو اچھا خاصا عرصہ لیتی بننے میں وہ تو بس فوراں فوراں بنتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے manufacturing plants yes they can be a qualifying asset اگر انسٹال ہونے میں تین چار مہینے لگ جائے made to order inventory ہو سکتی ہے اس نے اس نے clear نہیں نا کیا تو made to order inventory تو آپ کہتے ہیں مجھے بہر اجاز بنا دو میں نے جائے نا وہ آج پہ اس دفعہ جائے نا سمندری رستے سے جانے ہیں اپنا ہوای جاز بہر اجاز بنا ہوای سے بہر اجاز بنا کے میں جاؤں گا تو بھائی made to order inventory تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تین چار چھے آٹھ دس مہینے بھی لے سکتی سال بھی لگ سکتا ہے mass produce تو نہیں ہے نا mass produce تو سمجھے نظرہ آرہا ہے کہ بھائی وہ تو کتن نہیں ہو سکتی and last is investment property investment property investment property بنا بھی تو سکتے ہیں شروع نہیں ہے کہ آپ نے بیچ نہیں ہے ہم نے ابھی آج کل ہی تو شروع کیا ہے تو میں نے انشاءاللہ وہ آپ کو ابھی پڑھانا ہے under construction بھی ہوگی investment property تو دیکھیں گے transferز آج پڑھتے ہیں تو بہرحال investment property جو ہے اس کو اگر آپ بنا رہے ہیں اور بنا کے آپ نے قرائے پر بیجنا ہے تو اس کی cost کے اندر interest کی cost add کرنی ہے اگر investment property بھی بننے میں اچھا خاصہ عرصہ لے تو وہ بھی کوہلے سائیں گے اسے ٹھیک ہے تو وہ جو آپ نے پہلے دن examples لکھی تھی نا ان examples میں آپ جا کے چوتھی چیز لکھ سکتے ہیں investment property qualifying asset کی definition میں نے لکھائی تھی تب میں نے اس 40 پڑھایا نہیں ہوا تھا ویسے تو بھی میں نے intangible بھی نہیں پڑھایا لیکن تھوڑی بہت بات آپ سنتے چلے آرہے ہوتا ہے شروع دن سے intangible کی ٹھیک ہے نا تو ہم نے lecture 1 23 23 کے lecture 1 میں definition لکھی تھی qualifying asset کی lecture number 1 of IS 23 میں میں نے کہا یہ لکھی تھی 24 کہاں سے آگیا standard کی بات standard وہ پہلے لیکچر کی definition پہ سب پہنچے ہوئے ہیں definition تھی qualifying asset is an asset which takes substantial period of time for its use ٹھیک ہے آج اگزمپل میں لکھا ہو ہے ppe intangible inventory اور چوتھی چیز لکھو investment property investment property لکھ کے bracket میں لکھ لو plaza given or meant plaza plaza بنتے ہوئے تو time لگتا ہے نا اگر ہم نے بنایا تو تو آپ لگ لو shopping mall یا plaza کچھ بھی آپ نے rental purpose کے لیے کوئی چیز بھی رکھی ہویا بھائی تو investment property ہے لیکن اگر اس کو اور یار یہ qualifying asset building بھاندھ ppe بن جاتی ہے نا building بنتے 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 qualifying asset باندھ گئی تو ppe software بنتے بنتے qualifying asset بان گیا تو intangible inventory جو mass produce نہیں بنتے بنتے qualifying اگر اس عرصے میں interest کو add کرنے نا جب بن جائے تو اس کو بھیجے جہاں کا وہ تھا ایسی investment property اگر خود بنا رہے ہیں plaza خود بنا رہے ہیں کسی لیے بنا رہے ہیں جی ہم نے جی rental پہ دے بنا رہے ہو نا بنا رہے ہو سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ investment property خود بنا رہے ہو جگہ خالی پڑی چلو آر یہاں پہ نا تین چار منزلہ پلا دیتے ہیں اس کو cry اگر مقصد کیا ہے مقصد بزنس کے لئے نہیں مقصد بھی لے پڑھے جگہ بھلی پڑھے پڑھے لگا مقصد انٹری ہے اچھا جی بس وہ کل کریں گے مجھے اب نیا کام کرانے دوں ورنہ بور ہو رہا ہوں چھتیس میں مسئلہ آیا ایک دو کے لاوہ تو ہی مسئلہ آنا چاہیے کتنے بچوں نے آئی ایس 36 کے پہلے پندرہ ایم سی کیوز کیے اچھا ایسا کرو میں نے ایم سی کیوز آئی ایس 23 کے کر لیے ڈسکرس سارے ٹھیک ہے آل ڈسکرس ہو گئے اور ہومورک کے اندر ایم سی کیوز آئی ایس 36 کے 1 سے 30 کر لو 46 ہیں غالبوں جتنے بھی ہیں وہ اگلی دوہر کر لیں گے بات ٹھیک ہے اچھا جی ایک سوال ہے ہمارے سامنے یہ سوال میں نے لازم ٹیسٹ میں دیا تھا سامنے 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 لیکن اس دب میں نے چوچا آپ کی یہ ایسیسمنٹ تو یہ چھوٹے موٹے سوالوں سے تو آپ کو مزا نہیں آنا تو یہ نا کلاس میں ہی کرا لیتا ہوں ٹیسٹ کے لیے کو نوان لبیں گے نظر آرہے سب کو سوال نظر آرہے سب کو یہ آپ ہینڈ آوٹ میں ملے گا مازرت ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ کا سوال ہے اوکے لازٹ ٹیم ٹیسٹ میں میں نے یہ دیا ریکوائرمنٹ پڑھو ذرا شو دا انویسمنٹ پروپرٹی نوٹ پل پہلے دینی نوٹ شو دا انویسمنٹ پروپرٹی نوٹ میں تھیری شیری کو نہیں پڑھا رہا ساری تھیری پڑھ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے ایک بار یہ ساری چیزیں سکھا لوں گا نا اس کے بعد تھیری پہ جائیں گے تو سب چیزیں بس نیسے کہ ہاں یہ ہاں ہاں یہ وہی چیز ہے ٹکل پڑھا لائن کو پڑھا ہاں یہ تو کیا تھا ہم نے ٹک کرتے ہیں وہ ایسے کر کے ہم تھیری پڑھیں گے سوال پڑھتے ہیں سامپ لیمٹیٹ ایز ان کنسٹرکشن انڈسٹری it کنسٹرکس بیلڈنگز فور ریسل فور لیزنگ and فور پرائیویٹ یوز لیزنگ زندگی میں یاد رکھ لینا بھی کبھی سوال میں وہ دے دے نا اس کو رنٹی گہنے آپ نے ٹھیک ہے رنٹل اسی لیے ٹیسٹ کے انڈر اسی لیے ٹیسٹ کے انڈر آئی کے بلکی دیتا ہے فور لیزنگ تو لیز مطلب کیا کرائے پہ لیز کا مطلب کیا کرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس خاص طور پہ آپ نے آئی فرہ 16 بھی نہیں پڑھا ٹھیک ہے وائفر 2 میں پڑھو گے لیز کا سینڈڈڈڈڈ اس سے پہلے تک تو آپ کے لیے لیز مطلب بہنٹی ہے ٹھیک ہے تو سینڈڈڈڈ کا پرائیویٹ یوز ہے نا تو بزنس یوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو تینوں چیزیں کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو بیلڈنگز کو خود یوز بھی کرتے ہیں بنا کر اور بنا کر بیچ بھی دیتے ہیں اور بنا کر رینٹل کے لیے بھی رکھتے ہیں تو مطلب جو بیلڈنگ یہ خود یوز کریں گے اپنے بزنس میں وہ آئی اے سولاں والا پی پی جی بنے گا جو بیلڈنگ یہ سیل کے لیے رکھیں گے فور سیل کی پھٹی لگی ہوگی گھر بنا مقام بنا کر انہوں نے باہر لکھا دیا فور سیل نیچے راپتا نمبر یہ کیا ہے ان کی انیوینٹری ہے ٹھیک ہے اور ایک بیلڈنگ بنا کر انہوں نے لکھ دیا ترائے کے لیے خال لیا نیچے راپتا نمبر وہ انویسمنٹ پروپرٹی آئی اے سوٹی میں آ جائے گا بات سمجھ گئے انہوں نے تین بیلڈنگ بنائی ایک کے باہر کچھ نہیں لکھا بلکہ اوپر لکھ دیا سنیک لیمٹیڈ مطلب ہمارا دفتر ہے یہاں پہ head office وہ آئیے سوالا ہو گیا دوسری بیلڈنگ انہوں نے ساتھ ہی بنائی اس کے اوپر لکھ دیا for sale contact number فلان فلان inventory ساتھ ہی تیسری بیلڈنگ اس پہ لکھ دیا for rent راپتا نمبر فلان فلان بات سمجھ گئے اب اب مانگا ہے اس نے ہم سے انویسمنٹ پروپرٹی کا نوٹ بڑھتے ہیں بیلڈنگ that سنیک لیمٹیڈ had constructed in اسلام آباد at a cost of 10 لاکھ had been on market for 2 years and was still not sold had been on the market کا مطلب کیا ہے یہ AIS2 کی inventory کیا مطلب for sale رکھی ہوئی تھی جیسے آپ دکان کی اندر وہ کیا کہتے ہیں علماری کے اندر display کے اندر چیزیں لگاتے ہیں وہ for sale ہوتی ہیں ایسے ہی یہ بیلڈنگ اسلام آباد والی اچھلئے دو سال سے on market تھی لیکن ابھی تک sale نہیں ہو رہی یعنی اس کے اوپر پھٹی لگی ہوئی ہے for sale ٹھیک ہے تو جب وہ for sale ہے تو وہ خود use نہیں کر رہے اور وہ اس کو rental یا بھی تیار بیٹھیں ابھی کوئی آیا اور ہم بیج دیں تو وہ تو کیا ہے inventory آئیس 2 دو سال سے نہیں بھی آپ کو کہ current asset ہی نہیں ہے بھئی یہ نہیں ہوتا ہماری ہوتی ہے inventory ہماری current asset ہے وہ ضروری تو نہیں ہے وہ بھک بھی جائے لیکن assumption ہی ہوتی ہے کہ دو تین मہینے میں inventory بھک جائے گی ٹھیک ہے نا اچھا بھارل سامپ لیمیٹیڈ ٹوکیٹ آف دا مارکٹ انہوں نے کہا پٹی اتار دو کونسی پٹی اتار دو پار سیل والی اور اس کے جب کونسی پٹی لگاو ٹوکیٹ آف دا مارکٹ اینڈ لیزد رینٹیڈ آؤٹ it انسٹیڈ ہاں بھئی آئیس 2 سے انیویس مینٹ پروپریٹی میں آگی ٹرانسور بھی ساست پڑھانی آج ٹھیک ہے اس کا ٹیبل سیبل کل بنائیں گے آج صرف کر لیں گے یہ کام ٹھیک ہے کل میں بقاعدہ ایک ٹیبل بنواؤں گا آئیس 2 سے آئیس 40 میں آئیس 40 سے آئیس 2 میں جائے آئیس 16 سے آئیس 40 میں آئیس 40 سے آئیس 16 میں جائے یا سی وی آئی پی سے انویسمنٹ پروپریٹی میں آئے تو یہ سب کے موقعوں پر اس کے پاس تو ایسا کو موڈل ہے نہیں وہ پروپریٹی حوالے کرے گا آئیس 40 کے اسے گا یہ پکڑو پروپریٹی آئیس 40 کہے گا فیر ویلیو پہ دو آج کی ویلیو پہ دو میرے پاس تو صرف ایک ہی حل ہے لور آف کاسٹ اور این آر بھی تو میں وہ ٹیسٹ لگا سکتا ہوں اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ بند ہیں اچھا ٹھیک ہے دو پروپریٹی اور جاؤ نکلو یہاں سے چلو میرے پاس تو ہے نا فیر ویلیو موڈل تو وہ اپنے فیر ویلیو موڈل کو اس جس جن آئی وہ پروپریٹی اسی جن لگا کر اس کو فیر ویلیو پہ لے جائے گا اور گین لاؤس کہاں لے جائے گا پروپیٹین لاؤس میں ٹھیک ہے ایسے ہی آئیے سولہ جب پروپریٹی لے کر آئے گا اس کے پاس ابھی سوال میں تو ہم اسے کہیں گے آئے سولہ اس کو فیر ویلیو پہ کرو وہ کہے گا ہاں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ایسا موڈل موجود ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے بس ٹرانسفر کے اندر ہم نے رولز دیکھنے رولز سارے بار میں دیکھنے فیلحال تو جو اپلی گیبل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس سوال کے اندر ہاں بھئی ہو گیا کام یہ کیا ہے یہ آئی اے ایس ٹو یہ کیا ہے آئی اے ایس ٹو سے آئی اے ایس ٹو سے ہماری پروپرٹی آگئی ٹھیک ہے ہاں کہتے ہیں ان یککم مارچ پندرہ اچھا بنی کتنے کی تھی یہ دس لاکھ ٹھیک ہے نا ایک ہزار تھاؤزند میں کر لیں گے ٹھیک ہے ان یککم مارچ پندرہ سنیک ٹکیٹ off the market and leased it یعنی rent it out it was leased جان فرس مارچ پندرہ the fair value was پندرہ سو on اکتیس دسمبر پندرہ and fair value was ایک ہزار on اکتیس دسمبر چودہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال کے اندر سوال کے اندر آئی ایس ٹو والی انیونٹری کی جو کاؤسٹ ہے اسی کو fair value کہہ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ fair value کہہ رہا ہے 31 دسمبر چودہ کی یککم مارچ پندرہ کی fair value نہیں بتا رہا تو بھائی ایسی صورت میں ہمیں عزیوم کرنا پڑا کرے گا کہ دو مہینے میں کتنی کو value بدل جاتی ہے property ہے نا تو جو 31 دسمبر چودہ پہ fair value تھی اگر سوال خاموش ہے تو ایک آدھ مہینے کا فرق ہی ہے نا تو ایک دو مہینے کا فرق جو ہے اس کو پھر ہم جو ہے وہ consider نہیں کریں گے ہم یہی کہیں گے یار جو 31 دسمبر چودہ کی fair value تھی کیا بنا کر لیجر بنا کیا بنا کر کام ہوئی ہے جو کل کیا ہے صرف سوال بڑا بڑا لگ رہا پریشان ہو رہے ہیں دیکھیں بارل ون بائی ون اوکے جی سب سے آسان کی طرف سے جاتے ہیں چلو خیر ترکیب سے چلتے ہیں fair value of a building in balochistan اب ایک بیلنگ ہماری کورے پاکستان میں چار سوپے چار بیلنگ ٹھیک ہے کنشن نہ لو ٹھیک ہے بلکہ نہیں اس میں کے پی کے باری نہیں ہے بلکہ اسلامباد میں پر سوال لمبا ہو رہا تھا اچھا on 30 ستمبر پندنہ sorry the fair value of building in balochistan has never been determinable and his and this building was completed on جکم جنبی بارہ at a cost of پچاس لاکھ ہم نے پانچ میلین پچاس لاکھ ہم نے بلوچستان میں ایک بیلنگ بنا دی ٹھیک ہے اب وہ بیلنگ جہاں بنای ہے اس کے آس پاس کوئی اور اور بادی شبادی بھی نہیں ہے فیلہار ہم نے کہا وہاں پہ جو ہے نا وہ گوادر پورٹ جائے ڈیویلپ ہو رہا ہے تو چلو یہ بلڈنگ بنا دیتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ وہ منظور شدور وہاں پہ جو کام کرتے ہیں بس وہی آ کے رہ لیتے ہیں لیکن جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں یہ قیمت لگا دو تو وہاں پہ کوئی قیمت لگانے والا بھی نہیں ہے جگہ ہی ایسی ہے دودھراز علاقہ ہے نہیں ہے مارکیٹ وہاں پہ ہو جاتے ہیں نا ایسے آپ نے دس منظور پلادہ گڑا کر دیا وہاں پہ جگیوں میں لوگ رہتے ہیں تو اس کی قیمت وہاں پہ شاید ڈیٹرمنن نہ ہو سکرہی ہو کوئی وجہ ہو سکتی ہے سوال کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے فیر ویلیو ڈیٹرمنن نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں اگر فیر ویلیو ڈیٹرمنن نہیں ہو سکتی اچھا اصل اصل والی لائن تو میں نے پڑھا ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے سنیک لیمیٹیڈ سب چاہ آخری بات سنیک لیمیٹیڈ اپلائیز فیر ویلیو موڈل تو ایس انویسمنٹ پرپرٹیز اینڈ کوسٹ موڈل تو ایس پرپرٹی پلانٹ اینڈ اکیٹ ٹھیک ہے تو پرپرٹی پلانٹ ایکیپمنٹ پر کاس موڈل لگاتا ہے انویسمنٹ پرپرٹی پر فیر ویلیو موڈل لگاتا ہے اب بلوچستان والی بلڈنگ رینٹ پر ہے کس پر ہے رینٹ پر ہے تو یہ تو انویسمنٹ پرپرٹی ہے اس کو تو فیر ویلیو موڈل پر رکھنا چاہیے پر یہاں پر مسئلہ کیا ہے اس کی فیر ویلیو ٹرمنیبل ہی نہیں ہے تو سنینڈڈ میں تھیری پڑھاؤں گا سنینڈ کہتا ہے اگر فیر ویلیو کسی ایسیڈ کی تیٹرنیم انیبل ہی نہیں ہے تو مجبوری کے درجے میں آپ اس کو کاس موڈل پر رکھ سکتے ورنہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے انویسمنٹ پرپرٹیز کے اندر یا تو ہم فیر ویلیو موڈل یوز کریں یا کاس موڈل اگر فیر ویلیو موڈل یوز کر رہے ہیں تو پھر سب کو فیر ویلیو موڈل پر رکھیں ساری انویسمنٹ پرپرٹیز کو فیر ویلیو موڈل پر رکھیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا یہ کہ جن پہ گین آنا ہے ان کو فیر ویلیو پر اور جن پہ نہیں آنا یا لاؤس آنا ہے ان کو کوس پر یہ اجازت نہیں ہے اگر فیر ویلیو موڈل ایکٹ کر لیا ہے تو پھر ساری بیلڈنگز پہ فیر ویلیو موڈل لگانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بیلڈنگ کی تو فیر ویلیو نکلی نہیں رہی ہے بلوچستان کے دور دراز لاکے کے اندر آئیے فیر ویلیو اس has never been determinable اب آپ کو اس سوال پر مطلق آلو نہیں کیوں نہیں کیوں ذرا مجھے بتاؤنا میں کر دے تو میں جاتا ہوں بھی جاؤ پھر چھوڑ تو پرچھا وہ کہہ رہا کہ determinable نہیں ہے کوئی وجوہات ہو سکتی ہے سوال نہیں وہ نہیں بتائیں سوال کہ اب تو determine نہیں ہو سکتی پلوچستان ویلیو بیلڈنگ کی فیر ویلیو ٹرمین نہیں ہو سکتی اب کیا کریں بیلڈنگ ریکارڈ ہی نہ کریں بیلڈنگ ریکارڈ ہی نہ کریں نہیں بھائی کرنی ہے فیر ویلیو موڈل پر مجبوراں نہیں لے کر جا سکتے سنڈے نے پھر اجازت دی اگر ایسی کو بیلڈنگ ہو آپ یوز تو فیر ویلیو موڈل کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی ایسی پروپرٹی آگئی ہے جس کی فیر ویلیو کسی وجہ سے determine ہو ہی نہیں سکتی آپ نے ایتھوپیا سے بکرا منگوا لیا اب آپ وہ بکرا لے کر پھر رہے ہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ایتھوپیاں بکرے کی تو ہم قیمت نہیں لگا سکتے یہ determine ہے پھر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو منڈی پہ لے گا نہیں یار یہاں پہ یہاں پہ نہیں اس کی فیر ویلیو کوئی نہیں آپ کو یار میرے ساب سے تو یہ لاکھوں کا ہے لیکن مارکٹ کو ہی نہیں آویلیبل ہاں اگر لوگ ایتھوپیا سے بکرے مانگوا لگ جائیں اور کئی سارے بکرے وہاں پہ اور بھی کٹے ہو جائیں تو پھر شاید فیر ویلیو ٹرمین ہو جائے فیلحال تو ایتھوپیاں بکرے کی فیر ویلیو ٹرمین ہونا ممکن نہیں ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہے بلڈنگ فلالہ کے لیے کہیں دوسرہ علاقے میں وہاں مارکٹ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے اب ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا سوچ میں نہیں پڑھنا سوال کہہ رہا تو ٹھیک ہے اوکے اچھا آگے کہتا ہے یہ بہرحال پچاس لاکھ میں ہم نے بنائی تھی اٹس ٹوٹل ایسٹی میٹڈ لائف اس ٹین یرز اب لائف دے دی اس نے اور ریزل ویلیو ایس وان تاؤزن بوست ایسٹی میٹس حالانکہ اس کی جادت نہیں تھی ویسے پر مجبوراں ہم کیا کریں ٹھیک ہے ادھر دیکھو یہ آئی ایس ٹو میں تھی اوپننگ ڈیٹ پہ اسلامباد والی بیلڈنگ اوپننگ ڈیٹ پہ مارے پاس نہیں تھی ٹھیک ہے اسلامباد پراپرٹی اوپننگ ڈیٹ پہ مارے پاس نہیں تھی اس سال میں ایڈیشن میں آئے گی ایڈیشن آپ سلیش ٹرانسور لکھ دو یہ آپ کہتا ہو نہیں نہیں ایڈیشن تو اور ہوتا آپ ایڈیشن کی لائن الا گھر ٹرانسور الگ رکھو لیکن یہ ٹرانسور وہ نہیں ہوگی ڈیویوییلیشن ماالی یہ ٹرانسور ہوگی فرام اور ٹو ٹرانسور ٹو آئی ایس فورٹی ایک ٹرانسور فرام آئی ایس فورٹی ٹھیک ہے نا یہ تو ہے ٹرانسور ٹو آئی ایس فورٹی ٹھیک ہے یہ اوپننگ میں نہیں تھی کلوزنگ پہ ہے یہ اوپننگ میں بھی تھی کلوزنگ میں بھی ہے لیکن کاؤس موڈل پہ ہے تھرڈ یہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہوئی یہ آئی ایس فورٹی میں ہی تیس لی میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں لکھا ٹھیک ہے تھرڈ اور تیس ستمبر پاندرہ سنے ایک لیمٹیڈ ایوکٹیڈ دا ٹیننٹس افراما بیلڈنگ ایوکٹیڈ نکال دیا انہوں نے قرائداروں کو اس کا مطلب پہلے قرائے پہ تھی پہلے قرائے پہ تھی ٹھیک ہے انیرسمنٹ پاپرڈی تھی نکال دیا قرائداروں کو پتہ نہیں آپ بیجنے لگیاں تو بیجنے لگیاں تو پھر انیوینٹری بناو گے اگر جوز کریں تو آئی ایس سکسٹین والا پی پی اینڈ اپنا ہیٹ آفیس مہا لے گئے آئی ایس فورٹی میں تیجے بیلڈنگ آئی ایس آئی ایس سولان کہے گا بھائیزان فیر ویلیو پر لے کر اس کو بھیجیں اور اپنے پاس ہی گین لاؤس پہلی نکال کر جو کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں آئی ایس کہتا ہے دا فیر ویلیو آف دس بیلڈنگ واز تیس ہزار تین ہزار آن اکرتیس دسمبر چودہ ٹھیک ہے اور آن تیس ستمبر پندرہ اٹیس چار ہزار اور ٹھیک ہے یہ کیا ہے تین ہزار کیا ہے جی اوپننگ ڈیٹ پر اس کی فیر ویلیو تھی یکم جنوری پندرہ پہ تیس ستمبر پہ اس کی فیر ویلیو کتنی ہو گئی ہے چار ہزار ٹھیک ہے یوسفل لائف پانچ سال ریجل ویلیو پانچ لاکھ کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے ڈیپریشیئٹ نہیں کرنا بھائی اگنور کرنا ہے اگنور کرنا ہے پی پی کے نوڈ میں جا کے جو اگنور کرنا ہے تو بھائی سولا کا روڈ نہیں بنانا نا میں نے انویسنٹ اوپرٹی کے اندر سے اس نے نکل جانا ہے اور انویسنٹ اوپرٹی کو ہم نے رکھنا ہے فیر ویلیو پہ اور فیر ویلیو پہ رکھنا ہے تو دیپریشیئٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا پی پی کے نوڈ میں نے مانگا نہیں یہ ٹیسٹ نا ٹیسٹ کے اندر تو ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ پریشان ہو کے یہ بھی کریں اور لاہور والے ہیڈ آفیس کو خالی کر کے کرائے پہ دے دیا دیکھو اور 30 ستمبر 15 سنیک لیمیٹی لیز ڈ آؤٹ ہیڈ آفیس اوڈ ہیڈ آفیس بیلڈنگ ان لاہور دا اوڑیجنل کس واز اتنے اچھا دیکھو اوڈ ہیڈ آفیس بیلڈنگ اوڈ ہیڈ آفیس آئی ایس سکسین میں پڑی تھی لاہور بیلڈنگ اور ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی آگے وہ ساری دیٹیز گیون ہے جب اس پہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے رینٹلز آرنڈ فروم انویس پروپرٹیز ٹوٹلڈ دو ہزار اس کا کیا کریں نہ تو یہ ایسٹ اکاؤنڈ کے اندر آ سکتا ہے نہ اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن میں اس کو کیا کرنا ہے بس سیمپل اس کھو سب نوٹس کے اندر لکھ لینے ایسٹ اکاؤنڈ سب نوٹس کے اندر سب نوٹس کے اندر سب نوٹس کے اندر سب نوٹس کے اندر ٹھیک ہے اس نے اک لیمیٹیڈ اپلائی سویر ویلیو موڈم اچھ 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 اب سنی اک لیمیٹیڈ سنی اک لیمیٹیڈ نوٹس کے اندر نوٹس کے اندر خیلی مسئول instantly فائناچống سٹیوٹس کے اندر شروعہ س Halloween دیکھو Avec Balance Sheet ، Davis seet، PPI ، اس کا نوٹ سیکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی میں نے آپ کو پناہ تاہید سے کہہ توم دیکھو تو کپٹل ورکی پروگرس یہ By یہ بی calib ihr حاصل ہے اور سب نوت اپنے رادے در آم آہ دیں پی پی والا ٹھیک ہے رائٹ آف یوز بھی کہتے ہیں چھوڑو لکھ نہیں رہا بلکل سیم نوڈ ہوں گے ان کے تو یہ تو بھی فلحال آپ نے بنانا نہیں ہے ٹھیک ہے سیم نوڈی پی کا نوڈ سیم انٹینجیبل کا ویسا ہی انویسن پرپرٹی کا ویسا ہی اور ایک اور چیز رائٹ آف یوز آئے گا ایف ایر دو میں اس کا بھی سیم جگا دو اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھئی جیسے پی پی کا نوڈ بننا ہے اور اس کی ایک فگر نکل کر جانی ہے بیلنس چیٹ میں ایسی انویسن پرپرٹی کا بھی نوڈ بننا ہے اور ایک فگر نکل کر جانی ہے بیلنس چیٹ میں چلو کرتے ہیں پھر سوال اچھا جی پروپرٹیز کون کون سی ہیں پروپرٹیز کون کون سی نظر آئی ہیں آپ کو ہاں پروپرٹیز ہیں ساری اسلام آباد پھر بلوچستان پھر کراچی اور لاہور کوئی سٹارٹ میں ہیں کوئی سٹارٹ میں نہیں ہیں اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد کاراچی ترو downstairs ملوک ووسیقے بلوچستان بلوچستان اس لئے پکڑ لیا مینے پہلے کیونکہ اس میں کاس موڈل ہے تینشن نہیں ہے نمبر لیں کیا خیال ہے فیر ویلیو آف بلوچستان بیلڈنگ ہیڈ نیور بین دیٹرمینی بل اینڈ دس بیلڈنگ واس کمپلیٹڈ آن یکم جنوری بار نوڈ تو پہلے بنا لیں گراس کیرنگ اماؤن کیا چیز دی گراس کیرنگ اماؤن اس لئے لکھا کیونکہ جو کاس موڈل پہ اس کی کاس نظر آئے گی جو فیر ویلیو موڈل پہ اس کی فیر ویلیو نظر آئے گی اس لئے جانج رہو گوس کیرنگ اماؤن بلکل بیسے ہی اوپننگ بیلنس پھر اچھا اس میں ری ویلیویشن تو ہے نہیں اس میں ری ویلیویشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں فیر ویلیو موڈل ہے اور فیر ویلیو موڈل میں ہم نے لیجر کل بنایا تھا دیکھ لو کیا ہوتا ہے یا فیر ویلیو گین آتا ہے اس سے ایسٹ بڑھتا ہے یا لاؤس تو ہم لکھ دیا کریں گے فیر ویلیو ایڈجسمنٹ جیسے وہاں پہ لکھتے ہیں ری ویلیویشن سر پلس ہے تو پلس دو لائنیں کیوں لکھیں یہاں پہ بھی لکھ دیں گے فیر ویلیو ایڈجسمنٹ یا گین سلیش لاؤس لکھ لو صدا بہتر ہے فیر ویلیو ایڈجسمنٹ گین آئے تو پلس لاؤس لاؤس آئے تو خمائے شکرا فیر بلکہ چلو ایک اور چیز بھی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ٹرانسفر ٹرانسفر ٹو یا فرong اوکے وہ اسی وقت دھیان سے دیکھ لیں گے پلاس کرنا یا منس کرنا اوکے اس کے بعد فیر ویلیو ایڈیسمنٹ آپ بلکل ہاں ایڈیشن تو لکھا ہی نہیں تراتیب کیا رکھنی چاہیے زیادہ بہتر پہلی بار میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے اس سیشن کے اندر نوٹ پہلے ایڈیشن رکھ لیں چلو فیر ویلی ایڈیشمنٹ سے تو پہلے لکھنا چاہیے ہاں کیوں کیوں کیا بھی اس نے لکھ لیا ہے نا از لیے ری ویلیشن ہوتی نہیں ہے اس میں ری ویلیشن اس میں نہیں ہوتی اس میں پی پی نے بات کیا اس میں اس میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اصل میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیئر ویلیو ایجسمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ یہ رینڈ پہ ہونی ہے انلیس کہ کوئی ٹرانسور شنانسور ہو جائے تو نارملی اس کو ہم اینڈ پہ ہی کیا کریں گے اس لئے میں پہلے ایڈیشن کو لے آیا اور وجہ کوئی نہیں ہے اب پہلے لکھ لو نو ایشو پیر ویلیو ایجسمنٹ کے باز بھئی ڈیسپوز بھی ہوگی پڑھایا نہیں ہے آبھی ابھی پڑھایا نہیں ہے یہ صرف ٹرانسور ہیں اس سوال میں سوال میں پڑھیں گے پھر ٹیسٹ کے اندر دسپوزل رکھ لیں گے اس کے بعد کلوزنگ بین سوال میں پڑھا دی مانے آپ ٹھیک ہے اب تو عادت ہی ہوگی کیا ٹیسٹ لینیس دی لگی نظر لگی تا ٹی سلیباس جو ہم بود تک پڑھیں گے چلو مانگل تک ٹھیک ہے جو مانگل تک پڑھیں گے وہ بودھ میں ٹیسٹ ہوگا اور انلائن والوں آپ بودھ والا لیکچر لے کے ٹیسٹ دیں گے اچھا اس کے بعد بھائی دیکھو اگر تو ادھر دیکھو سارے سارے دیکھو اگر فیر ویلیو موڈل ہے تو اس کی ضرورتی کوئی نہیں ہوگا ٹیپشن تو ہوتی نہیں ہے زیرو ٹھیک ہے اس کی ضرورتی تپ پڑھے گی جب کوئی ایسٹ پڑھا ہوگا خوص مارل پھھیک ہے یہ تو زندگی آسان ہوگا ہواپنیگ بیلنس پھر transfer transfer کھا کوئی چکر یہاں پہ نہیں ہے یہ وہ transfer تو نہیں ہے transfer to اور from investment property ہے یہ transfer to investment property ہوگا transfer from investment property ہوگا یہ وہ اریری for the year. Disposal. And closing. پچھا دیں بھی چھتا دوں پر اس کے بعد ترائی تو کر سکیں گے کم اس کو. Okay. Now the difficult thing is these lines ملگتا ہے صحیح لگی. طفاق سے. بس نوڑ بن گیا. مجھے تو آپ بتا ہے مسلا ہی ہوتا ہے لائنوالا. اب آپ کا مسئلہ ہو جانا ہے شروع چیک ہے کیونکہ پتہ کیا آپ کو خونگوگ میں جل جانا ہے اس سوال ہے سکیل ہی رکھ لیا سکیل ہی رکھ لیا صحیح کہہ رہا ہے اتنا میں بھیل ہوں سکیل سے ٹائم زیادہ لگ جائے گا چیک ہے اچھا اسی تو آپ کو بھی کہتا ہوں سکیل نہ یوز کیا کرو اچھا جی بلوچستان کی بات ہو رہی تھی چیک ہے اب ہمیں اکتی سمتھ پندنہ کا نوٹ بنانا ہو تو یکم جنوری پندنہ پر اوپننگ چاہیے اور یہ تو ہمیں سیکھا ہوئے ام نے ایک کام یکم جنوری پندنہ کی بجائے حالانکہ رہی موڈل نہیں لیکن ایک عادت پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے بائی کو کہہ رہا تھا عادت پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اکتیس دیسمبر دوہزار چودہاں پہ جائیں گے اور کلوزنگز نکال لیں گے ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے اس وقت بلوچستان بیلڈنگ کی پیر ویلیو پہ گئی ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ کس موڈل پہ رہ گی اس نے کس پہ رہنے جی اب اگر کس موڈل پہ ہے تو کبھی یہ اسیٹ ری ویلیو یا بلڈنگ ری ویلیو مللہ بھی گئی ہی نہیں تو پھر ایسٹ کام میں کیا پڑا ہوگا اور وہ کس اوریجنل کس کتنی ہے پانچ ہزار تو پھر اکتیس دنی چودہ بھی یہی ہوگی یکم جنوری پندرہ پہ بھی یہی ہوگی پانچ ہزار روپیز و 1000 ملیدی دپریزیشن میتھڈ ہے سیٹ لائن اور لائف ہے اس کی دس سال تو پانچ ہزار ریزل ویلیو بھی ہے مائنس ایک ہزار بٹا دس ایک سال کی دپریزیشن آئے گی انٹو یہ ہم نے یہ ہم نے یکم جنری بارہاں کو خریدی تو بارہاں تیرہ اور چودہاں پانترانی بولنا اکترین سمبر چودہاں پہ کھڑے ہو کر یہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا دو تین سب نوڈ کی جگہ چھوڑ دینا ٹھیک ہے نا میر نوڈ کی باڈی ختم ہوگی نیچے اسی طرح سے لکھیں گے مہیرمنٹ بیسز میں وہی لکھ رہا ہوں اس کے بعد مہیرمنٹ بیسز دیپریزیشن میتھڈ اور ریٹ یا لائف اسی طرح سے سب کچھ ویسے ہی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے کہا کو پانچ ہزارے لائنے چھوڑ دینا ہو سکتا ہے کو سب نوڈ کال لکھوا دوں ویسے تو ایک ہی بننا ہے ایک ہی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے نا اور پھر آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے پانچ ہی لائنے چھوڑنے کے بعد ہیڈنگ بنانی ہے ورکنگ کی ٹھیک ہے نا تو یہ کام ورکنگ میں کر لیتا ہے ورکنگ اے ہم نے نکالنی ہے اس بیلڈنگ کی ڈیپریزیشن اکتیس دیسمبر چودہ تک اکتیس دیسمبر خریدی تھی ہم نے یکم جنوری بارہ پہ کانسٹ ہے اس کی پانچ ہزار ریزل ویلی ہے اس کی ایک ہزار انٹو پھر شروع ہو گیا ڈیوازیڈ بائے دس یہ آگئی ایک سال کی ڈیپریزیشن انٹو یکم جنوری بارہ کو اسے خرید آتا ہے ہم نے پورا بارہ پورا تیرہ اور پورا چودہ اکتیس سمبر چودہ تک کتنے سال گزر گئے آنسر کیا آگئے بارہ سو اوپننگ ڈیٹ پر بارہ سو کنفیوجن ہے کوئی کلیر ہے بولو اب اس سال کی ڈیپریزیشن نکالو اس کو کلوز کرو کیوں نہ تو اس میں کچھ ٹرانسور ٹو فرام ہوا نہ اس میں کوئی اڈیشن ہے اس کی فیر ویلی اڈیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی کیوں کاؤس موڈل پہ ہے دسپوزل بھی اس کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ ہزار کی پانچ ہزار پی پڑی گیا اب دسپوزل تو اس میں ہے نہیں صرف آنی ہے اس سال کی دیپریزیشن تو وہ اوپر ہوا تو پڑا ہے چلو پھر کھا دیتے ہیں سٹیٹ لائن ہے نا کاؤس مائنس ریزر ویلی اوور بس is equal to تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو پرچے کے لیے تو یہ شورٹ کٹ لگ سکتا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ بارہ سو جی اے ورکنگ سے آیا ہے اور ڈیپریزیشن ہم نے نکالی ہے ورکنگ بی میں چار سو ٹھیک ہے اور کلوزنگ کوئی ہے نہیں اور کلوزنگ ہے سکتین ہنڈرڈ چونتیس سو لو کر لو کر لو بھئی یہ ہے نوڈ ٹھیک ہے اب ایک پیر بیلیوالا کراتا ہوں پھر پورا کرنا ٹھیک ہے کل پھر دیکھ لیں گے اس کو اوکے ہم اگ میں یہ سوال ہوگا یہ آئی ایس 40 سے آئی ایس 16 میں جا رہا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو اون تیس ستمبر پندرہ ہمارے سال کے درمیان میں سنیک لیمیٹیڈ ایوکٹیڈ تیننٹ فروم ای بیلڈنگ ان کراچی انڈ موڈ ایس ایڈ آفیس اون دس دی فیر ویلیو وز چھار ہزار این ریمیننگ لائف وز ادھر دیکھو بھئی آئے سولہ میں کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا اس کا ہمیں کیا ٹھیک ہے بس مجھے اتنا بتاؤنا جی اس دن فیر ویلیو کتنی تھی ٹھیک ہے اور فیر ویلیو اس کی پچھلے سال کے انڈ پہ کتنی تھی تین ہزار ٹھیک ہے نا اب جب بھی فیر ویلیو موڈل ہو انویسٹنٹ پاپرٹی ہو تو کیا سکھایا آپ کو لیجر بنا لو ٹھیک ہے بیلڈنگ کونسی ہے کراچی والی کراچی بیلڈنگ فیر ویلیو موڈل پہ ہے ادھر دیکھو اکتیس دسمبر چودہ یا یکم جنری پندرہ پر بیس کی فیر ویلیو ہی ہونی ہے وہ فیر ویلیو گیون ہے سوال تین ہزار اب ٹھیک ہے میں نے مانا کہ یہ اکتیس دسمبر پر نہیں ہے ہمارے پاس یہ تیس ستمبر پہ کیا ہو گئی ہے ٹرانسفر ہو گئی ہے لیکن آئی ایس فوٹی کہتا ہے اگر کوئی بیلڈنگ ہمارے پاس فیر ویلیو موڈل پہ ہے اور وہ کہیں اور جا رہی ہے تو ہم اس کو فیر ویلیو موڈل پہ پہلے لائیں گے جس دن اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اور جو گین لاؤس ہوگا اس کو رفت ان لاؤس کے اندر ریکارڈ کریں گے اور پھر اس کو اٹھا کے باہر پہنگ دیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایسے نوٹ نہیں کرنا بلکہ ایسے ہی کرنا اور کیا سکھایا تھا کلوزنگ ڈیٹ پر کیا لگلیے کرو میں فیر ویلیو اس کی لکھوں گا کتنی ہے چار ہزار ٹھیک ہے اب ہزار کا کیا آگیا گین آگیا فیر ویلیو گین بیلنسیگ ہمیشہ نکال ہوگے کہا تھا اب اس کی انٹری ہوگی انویسمنٹ پروپرٹی ڈیبیٹ کدر اکرا چی یہ انویسمنٹ پروپرٹی ڈیبیٹ کتنے سے وان تھاؤزنڈ سے یہ تھاؤزنڈ سمجھ آ رہے ہیں انویسمنٹ پروپرٹی ڈیبیٹ اور پروپرٹی ڈیبیٹ اور پروپرٹی ڈیبیٹ اور پروپرٹی ڈیبیٹ وہ تو بنانی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آئی لیکن اگلی بات دیکھو یہ اکتیس دسمبر پندرہ پر ہمارے پاس کلوزنگ میں نہیں پڑی ہوئی بلکہ ہم نے کلوزنگ پر تو کر دیا ہے اس کو زیرو کلوزنگ تو کیا ہے زیرو یہ تو ٹرانسور ہو گئی ہے کدر آئی اے ایس سکسٹین میں تو یہاں پہ میں نے یوں لکھ دیا پی پی ای اپنے لیجر میں بات سمجھے تو ٹرانسور کی انٹری پتہ لگ گی ہمیں ٹرانسور کی انٹری کیا ہے بہت سادہ سی بات ہے پی پی میں ایک چیز چلی گئے انٹری سے نکل کر تو اس کی انٹری کیا بنی پرابرٹی پلانٹ اکیپپنٹ ڈیبیٹ انٹری پرابرٹی کریڈ اور اس دن کی فیر ویلیو پہ ٹرانسور کیا اور اس سے پہلے اس کو لے کر آئے فیر ویلیو پہ جو گین لاؤس اٹھا کر لے کے کہاں پہ اور صحیح ہے بات سمجھے ہو اچھا بات پورا ترطیب تو یہ نہیں تھی ترطیب تو یہ تھی اپننگ لکھتا میں اور پر سارا کوئی لکھتا میں نے کہا چلو یہ بات پہلے کرنے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اکتیس دسمبر پندرہ یا یکم جنوری سوڑی اکتیس دسمبر چودہ یا یکم جنوری پندرہ پہ یہ بیلڈنگ کتنے کی ہمارے پاس پڑی تین ہزار اس کی ڈیپریشیشن کتنی تھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ فیر ویلیو موڈل ہے یہ کاؤس موڈل تھا اور یہ فیر ویلیو فیر ویلیو موڈل میں تو دو نوڈ ڈیپریشیئٹ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں زیرو اگلی بات دیکھو زیرو زیرو اور زیرو کبھی کچھ آئی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں ہوگا ادر خالی چھوڑ دینا پرچھے میں فیر ویلیو موڈل ہے اکی اچھا کام تو ہو گیا بھائی تین ہزار سے بڑھ کے چار ہزار کیا اب یہ اوپر بھی ہو سکتا ایڈیسمنٹ نیچے بھی آگی کوئی مسئلہ نہیں ہے ترتیب سے چلو تین ہزار سے بڑھا کر کیا چار ہزار اور پھر چار ہزار کو ٹرانسفر کر دیا پی پی میں ایڈیشن تو کوئی تھا نہیں ڈسپوزل تو کوئی تھا نہیں یہاں پہ کیا بچ گیا کیونکہ چار ہزار پر لا کے اس کو کہاں کر دیا تھا ہم نے ٹرانسفر آؤٹ آسان مشکل تھوڑا سا پریکٹس کر دی پڑھ گی گھر جا کے ختم نہیں ہوگا سینڈڈیو چال رہے ہیں یککم جنری پندرہ پہ تین ہزار پر ہماری بیلڈنگ پڑی ہے کیونکہ فیر ویلی موڈل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تین ستمبر پندرہ پر میں کہتا ہوں جی کلوزنگ لکھ لو آج کی فیر ویلیو چار ہزار اگر آج کلوز کر دیتے تو کتنا ہوتا نے اس دن فیر ویلیو پہ لایا اور کر دیا transfer پی پی ای میں تو کلوزنگ کیا ہوگیا زیرو یہ میں نے اس طرح سے بنا دیا تھا آپ تکیب سے بنایا دیکھا وہاں پہ پرپرٹی پلانٹ کے اپنڈ میں بلڈنگز میں ڈیشن کے اندر جی جی اور کہاں پی پی کا نو نینا بنا رہا رہا ٹھیک ہے پھر وہ دو سوال ہوں گے الگ الگ ٹھیک ہے ویسے پیکٹیکل دونوں بنا رہے ہوگے آپ جب آپ خود بیٹھے اکاؤنٹ بنا رہے ہوگے اپنی ارگنیزیشن میں ٹھیک ہے آپ تو دونوں بنا رہے ہوگے انیسیر پاپپٹی بنا رہے ہوگے یہ بنا رہے ہوگے آگے بڑھتے ہیں آخری دیکھ لیں آپ چھوٹی کریں ہونے والا بند کوئی باد نہیں تب تک دیکھیں جلی 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 یہ کونسا اس2 والا اور یہ کیا ہے اس2 سے اس40 میں جب جائے گا یہ تو اس40 کہے گا دیکھو بھائی میں جب کسی چیز کو بھیجتا ہوں نا کہیں تو فیر ویلیو پر لاکر بھیجتا ہوں تم مجھے فیر ویلیو پر لاکر دو چیز انہوں نے کہا میرے پاس ایسا کوئی موڈل ہی نہیں ہے اور کہے گا اچھا یار جو تمہاری کاؤسٹ ہے نا جو تمہاری کاؤسٹ ہے تو مجھے دے دو اب جس دن وہ آئے گا ایڈیشن میں اسی دن اٹھا کر فیر ویلیو پر لے کر جائے گا آئی ایس 40 اور اس دن فیر ویلیو گین لاؤس ریکارڈ کرے گا اور اس سے آن ورڈز پھر گین لاؤس نکلنا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کیا بتایا مجبوری یہ تھی جو کاؤسٹ تھی وہی اس دن کی فیر ویلیو بھی تھی مجبوری نہیں سمجھو جان چھوٹ گئی یعنی کہ جس دن یہ آئے گا ایک ہزار پر ایڈیشن ہوگا یہ دیکھو یہ کونسی بیلڈی ہے اسلامباد اوپنین زیرو ایک ہزار پر یہاں آگئی ٹرانسور ہے ایڈیشن نہیں ہے اس پورے سوال میں کوئی ایڈیشن نہیں تھا ساری ٹرانسور ہے نیا نہیں کھریدا کوئی پلازا یا نیا نہیں بنایا کوئی یوز چینج کیا ٹھیک ہے تو اس لئے میں لکھا ہوتا ٹرانسور ٹو فروم الگ اور ڈیشن الگ لیئر اب یہ والا جو ہزار ہے یہ والا جو ہزار ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی فیر ویلیو اکتیس دسمبر پندرہ پہ ہو گئی ہے پندرہ سو چودہ پر کتنی تھی ہزار مجبورا اس کو ہم نے یکم مارچ کی فیر ویلیو لیا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا ایک دو مہینوں کا فرق ہوتا ہے سوال کے اندر بہرحال کیا کروگے لیجر ٹھیک ہے آئی ایس بی وہی کام یہاں پر کیا لکھوگے جی ہزار پہ اوپنگ دی زیرو کار دو بے شک زیرو کار دو نو ایشو کل انٹی بھی تو کی تھی تو آج یہ انٹی کہاں سے ہے یہ انوینٹی سے ہے بولو ہم یہاں پہ لکھوگے ایک ہزار یہاں پہ لکھوگے پندرہ سو ٹھیک ہے پانچھو کا آئے گا گیم یہاں پہ کر دوگے پانچھو ڈسپوزل ہے کوئی نہیں اور یہ آ جائے گا بے اپریشیٹ کرنا نہیں ہے کیوں کہ فیئر ویلیو موڈل پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمجھ گئے آپ سب سے مزے کا اور ٹیکنیکل کونسا ہوگا جو آپ کے لئے چھوٹ رہا ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے جس دن ٹرانسفر کرنے لگو گے آئیے سکسٹین سے کو گے تم فیئر ویلیو پہ لے کر آؤ تو ری ویلیشن موڈل والی فیئر ویلیو ایک لائن خالی چھوڑ کے ری ویلیو ماؤنڈ لکھیں گے سرپلس لاؤس آئے گا تو یہ بات انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے ہوموک کے اندر آپ کے یہی والا سوال ہے اور کل یہ سوال پہلے پورا کرواؤں گا پھر ٹرانسفرز کا پورا ٹیبل بنواؤں گا جو رولز ہیں اور پھر theoretically ہم انشاءاللہ آئیے سفورٹی کو ختم کر کے کوئی مزید پیکٹس چاہیے ہوئی تو پرسوں پہ جائیں گے ورنہ hope فولی بلکہ پرسوں پہ دن لگی جائے گا ٹھیک ہے یعنی دو لیکچے پہ اور لگی جائیں گے لیکن یہ اس کے اوپر خوب پیکٹس کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ذرا عذبردستی آپ کی طرف میں نے پھینکا یہ اور MCQ ساری کر لیں آئیے 36 کے کمپلیٹ آئیے 36 کے MCQ ساری کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ